السلام علیکم آج بنائیں گے بغیر محنت کے اور بغیر خرچے کے بہت ہی مزیدار صرف دس منٹ میں بن جانے والا بہت زیادہ ٹیسٹی اور یمی ڈیزرٹ بنانے کی ریسپی گھر پر دعوت ہو یا پھر اچانک سے مہمان آ جائیں تو صرف دس منٹ میں یہ مزیدار سا ڈیزرٹ بنا کر تیار کر لیں تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں ایک کپ ابلہ ہوا دودھ ہے اس کے اندر ڈال دیں گے چار سے پانچ چمچ کسٹڈ کے یہاں پر میں نے بنانا فلیور کا کسٹڈ لیا ہے اور آپ یہاں پر کسی بھی فلیور کا کسٹڈ استعمال کر سکتے ہیں اب یہ ڈال کر اس کوچھے سے میکس کر لیں گے تاکہ اس میں ایک بھی کٹھلی نہ رہے پین میں ڈال دیں گے تین پاؤ دودھ دودھ میں نے یہاں پر اُبلہ ہوا لیا ہے آپ کچھے دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈال دیں گے توڑ کر تقریباً 2 سے 3 اور تقریباً 6 چمچ اس کے اندر ڈال دیں گے چینی اب اس کو میکس کر لیں گے اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے میکس کرتے ہوئے پکائیں گے تاکہ چینی اس میں میکس ہو جائے اب اس کے اندر ڈال دیں گے کسٹڈ والا دودھ جو کسٹڈ ہم نے دودھ میں میکس کر کے رکھا تھا وہ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ڈال کر اس کو میکس کرتے ہوئے اور اس کے اندر چمچ کو چلاتے ہوئے اس کو پکائیں گے فوراں سے یہ گاڑا ہونے لگے گا تو آپ نے اس کو میڈیوم ٹو لوانش پر پکانا ہے دور ہو جائے تو آپ نے میڈیوم ٹو لوانش پر اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے پکا لینے ہے تاکہ کسٹڈ کا کچھاپن دور ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں بہت زبردست ریکے سے کسٹڈ دیار ہے اس کو ہلکا سا آپ تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر ہے بریڈ کے سلائس تو سب سے پہلے اس ریکے سے چھوڑی کی مدد سے بریڈ کے سلائس کو چار پیسیز میں کٹ کر لیں گے تو اس طرح سے تمام بریڈ کے سلائس کو کٹ کر رکھ لیں گے اب پین میں اویل کو گرم کرنے کے بعد اس طرح سے چار سے پانچ پیسیز چال دیں گے اور ان کو ہم نے کر لینے ہے ہلکا سا فرائی تو آپ نے ان کو بھی سلو آنچ پر فرائی کرنے ہے تیز آنچ پر کریں گے تو فوراں سے یہ دارک ہو جائیں گے اور اگر سلو آنچ پر کریں گے تو ہلکا سا لائٹ سا اس کے اوپر کلر آ جائے گا تو دیکھیں زبردستا بریڈ کے سلائس کے اوپر کلر آ گیا ہے ان کو ہم نکال لیں گے اور ان کو سٹینر کے اوپر رکھیں گے تاکہ جتنا بھی اس میں ایکسٹر آئیل ہے وہ نکل جائے باقی کے تمام بریڈ کے سلائس اسی طرح سے فرائی کر کے رکھ لیں گے اب دیکھیں کسٹر جو ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد پہلے سے کافی ٹھیک ہو گئے ہیں بال میں ڈالنے کے بعد اس طرح سے بریڈ کے فرائی کی ہوئے یہ سلائس اس کے پر ڈال دیں گے اور گرین کلر کا کھوپرا اس کے پر اس طرح سے گانش کر لیں گے آپ یہاں پر اپنی مرضی سے ڈرائی فروٹس یا پھر کوئی بھی چیز سے آپ اس کو گانش کر سکتے ہیں آپ اس کی فائنل لکچک کر سکتے ہیں یقین کریں یہ کھانے میں بہت زیادہ مزیدار ڈیزرٹ ہے بغیر محنت کے اور بغیر خرچے کے صرف دس منٹ میں یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو ضرور بنائیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ